بائیات کے گنباز لیپ ٹائم اوبر دو بیکٹ گنبازی ہوگی انکیت صانف کی پانچ اوبر کے اس میچ میں پہلا اوبر لے کر آئے ہیں انکار دیسائی کے لیے سیوک منام زرکا عمر 11 اور یہ دیکھئے پہلی گین کے اوپر انکیت صانف کے اوپر آکرمنٹ کرتے ہوئے انکار دیسائی آسمانی طوفانی سلطانی جلانی چھکا سیوک سپورٹس داپولی کے انکار دیسائی آن فائر تو وینوٹ سپورٹس گاؤٹھائن کی ٹیم اب ہمیں نظر آئے کہ فائنل گراؤن پر کھڑے ہیں وہ کھیل دیکھ رہے ہیں کچھ ہی پلوں میں جن کے نام سے اس ٹروفی کو نوازا جا چکا ہے احمدار چشک وہ ہمارے عادل نہیں احمدار پرشاند آدھا تھاکور یہاں پر تشریف لے کر آئیں گے کچھ ہی پلوں میں اس کے ان کو نکالا نکیت ثانب کی ملون کے اوپل ایک رن ضرور ملا ٹوٹل بڑھتا ہوا سات رن دو گیندو کی سماپتی شیح شندلکل کافی بڑی ارنام ہے یہ ٹرنس مال کی دنیا میں کافی بڑا ارنام کافی بڑی شخصیت اور کافی بڑا کھیل انہوں نے کھیلا ہے ٹرنس مال کی دنیا میں اور اسی لئے بطور کپتان انہیں چنا جا چکا ہے سیوک سپورٹس دا پولی کے لیے اور یہ دیکھئے کورس پر مارنے کی کوشش کی مسکیوڈ ہوا شانٹ پوائنٹ کے اوپر سے گیند ٹرائول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن بہترین فیلڈنگ دوسرا رن تو ضرور پورا کیا گیا اور لوگوں نے کہا نہیں بھائی یہ دو ہی رن ٹیم کا ٹوڈل نو رن نو رن سکوڈ کارڈ کے اوپر نو رن سکوڈ کارڈ کے اوپر تین گیندوں کی ہوئی ہے سماپتی انکیت سانب کی پہلی گیند کے اوپر چھکا دا گا تھا میننٹری پاور پلے کے اس پہلے اومن میں انکار دیسائی نے دیکھئے شرح شندل کر نے سیدھے بھلے سے کھیلا ملان اور ملان آف کو چیرتی بھی گیند گئی لونگ آن اور لونگ آف کے بیچ میں سے چار رن سیدھا چوہ اور یہ دیکھئے کتنے نیچے سے ہیلیکاپٹر جا رہا ہے اس کرکٹ کے کارڈوے کو دیکھتے ہوئے اور یہی ہیلیکاپٹر جب کتار میں جائے گا تو اس ٹورنامنٹ کے واپائی ہوگی اور یہ دیکھئے آسمان دکھایا اسمان کی لئے آنے والے دن اچھے نہیں ہوں گے کیونکہ جس طرح سے شریحش اور انکار دیسائی نے انکیت سانب کے اوپر آکرمنٹ کیا ہے ٹیم کا ٹورنل اور نیچ رن اور ٹورس کا بیٹ اگر آپ کو لینا ہے جس بیٹ سے یہ کھلاڑی کھیل رہے اتنے اتنے لمبے چھکے آ رہے ہیں وہ ڈگاؤٹ میں رکھا ہوا ہے سیوک سپورٹس راجو پٹیل کے کلاس میٹ اور اچھے دوست ہے شریحش اندھل کر لیکن کرکٹ میں کوئی دوستی نہیں نبھائی جاتی کرکٹ میں ہوتا ہے میچ زید ایک ایسی یہ کرم کا ایک ایسا کروششیتر ہے جہاں پر آپ کو آپ کا گیانی بڑا بنا دیتا ہے انسائیڈ کے اوپر کھیلا ہے ایک رن تو ضرور ملا بائیڈی شلونگان شیتر پر گین جب تک ٹرائول ہوئی فیلڈ ہوئی پریاب سمیتا شریحش اندھل کر کے پانس دو رن چھرانے کا اور ان دو رنوں سے ٹوٹل بڑھتا ہوا اکیس رن ننکیت تسانہ پچھلے میچ میں بھی کافی مہنگے ثابت ہوئے تھے اس میچ میں بھی کافی مہنگے ثابت ہو چکے ہیں اکیس رن شکوٹ کارڈ کے اوپر کیونکہ سمی فائنل میں ہم دیکھ رہے ہیں سیوک سپورٹس داپولی کے سکانڈ میں نظر آ رہے ہیں انکر سنگ جن کی دو اوورز کافی کچھ کہے گی اور وشو جی ٹاکورو میں اسکانڈ میں نظر آ رہے ہیں سمرد کڑو بھی نظر آ رہے ہیں سیوک سپورٹس داپولی کے سکانڈ میں جو ٹیم کل فائنل میں پہنچ چکے ہیں وینود سپورٹس گاؤ تھانو رین کیا کھیلے جائی دیپ مادرے کیا کھیلے وشو جی ٹھاکور کیا کھیلے سمرد کڑو کیا گیند باز ہی ہوئی رائی گر کے ہارتی کانڈیا وشو جی ٹھاکور اور کنٹھولی کے ویبھاو پارٹی لور خاص طور سے بائے ہاتھ کے گیند باز سنیل ٹکلے بائے ہاتھ کے گیند باز نے نرنائک مول پر کافی بڑیہ اوبر کیا تھا ان کے پردرشن کے آدھار پر وینود سپورٹس گاؤ تھانو رن پہنچی تھی کل کے دور میں تحصیل وائز پول کے فائنل میں اس پردیوگیتہ کے ودائی ٹروفی دوہزار انیس دیکھئے یوہا ادیوجک منی شاہ بھی اس میچ کو دیکھ رہے ہیں اس گین کو کھیلا لیکن یہ گین آف سٹرم کے بہت زیادہ باہر تھے گین باز سلطان اور یہ اچھی گین یہ دیکھیں ریوٹ سویپ داغنے کی کوشش وائٹ بول کا اشارہ ہوا اوپر آسمان نیچے دھرتی اور بیچ میں سلطان کا جنون جو ہمیں نظر آ رہا ہے بطور گین باز اوپر امبر نیچے دھرتی بیچ میں سلطان کے جنون کو دھاڑتے ہوئے انکار دیسائی کور اور ایکشرا کور کے بیچ میں سے چار رن سیدھے بلے سے پرنکٹ پہ آگے اندر آئیز سٹروک کو کھیلا تھا ان چار رنوں سے ٹروٹل بڑھتا ہوا ستائیس رن دیکھیں ستائیس رنوں کی ساجیداری اور دوسری اوپر میں ان دونوں کے بیچ ہو چکی ہے سچندہ دا مہادرے گاو دیوی ڈھابا زوئی کھانے والوں کا پسندیدہ میں کہوں گا ایک پسندیدہ ڈھابا اس کے پروپرائیٹر اس وقت سیوک سپورٹ داپولی کو سپورٹ کرتے میں نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ریوٹ سویپ کے ذریعے داگا گیا بہترین چار اور اس چار کی وجہ سے رائیگر کے لائیڈ نے جس اس ٹیم کو اکٹا کیا ہے وہ بھی خوش نظر آ رہے ہیں سیوک سپورٹ داپولی کے ٹیم مینجر یا پھر کرتا دھرتا ٹیم کا ٹوٹل اکتیس لیکن ابھی بھی سامنے عثمان ہے پچھلا مقابلہ ہم نے دیکھا کیا خوب کھیلے عثمان کیا دکھایا گیند بازوں کونوں نے عثمان اس وجہ سے جو سپورٹ کر رہے تھی پوری کراؤڈ یہاں پر عثمان کو ان کا دل باغ باغ ہوٹا تھا لیکن یہ دیکھئے فلٹوس کی اوپر اڑھایا ہے اونکار دیسائی نے پھر سے ایک بار توفانی چھکایا سلطان کے اس اوبر میں چھے کے ساتھ ٹوٹل بڑھتا ہوا سیتیس رن دیکھئے پانچ اوبر کا یہ کھیل ہیں تھرٹی سیون رن یعنی کہ سیتیس رن بغیر نقصان بنائیں جا چکے ہیں سیوک سپورٹس داپولی جس ٹیم کے پرنچائزی ہے سوہاس ماتری اور رائیگر میں جتنی بھی ٹورنومنٹس ہوئی ہیں اوپن کی کئی بار انہیں نمبر ایک کی پوزیشن ملی ہے پھر سے ایک بار یارکر لنگین کو نکالنا چاہا تھا لیکن کارپٹ کے سارے کھیلا ایک رن ملا لونگون شیطر سے اس ایک رن پر ٹوٹل بڑھتا ہوا دو اوور کے کھیل کی سمافتی کے بعد جو میننٹری پاورپلے کے اوور تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں ان دو اوور کی سمافتی کے بعد اٹھیس تھرڈی ایٹ انیس کا حوصت اور اسی حوصت سے اگر یہ ٹیم کھیلتی ہے پورا پانچ اوور تو پچھانوے بنیں گے دیکھئے سینئر کرکیٹر کرشنا پارٹیل یہاں پر آ چکے ہیں ان کا بھی ہم تہہ دل سے سواگت کرنا چاہیں گے گیند بازی کی باگڑا اور سمالے ہو میں زرکا ہومر الیون کی طرف سے گیند باز وکران چوہان ان کا راستہ کانٹے بھرا ہیں لیکن جس طرح وجہ دینانا چوہان اگنی پت پر چلے تھے اسی طرح اس وکران چوہان کو پت پت پر جو آگ اگلتے ہوئے شولو کی طرح بلے بازی ہو رہی ہے انکار اور شہر شندل کر کی ان کو آگ کے گولوں کو ہٹانا ہوگا اچھی گیند بازی کر اس اگنی پت پر انہیں سوار ہونا ہوگا آن سائیڈ کے اوپر کھیلا چوہان نے چوہان کی اس گین کے اوپر انکار دیسائی نے آن سائیڈ کے اوپر کھیلتے ہوئے سنگل حاصل کیا سنگل کے ساتھ ٹوٹل بڑھتا ہوا ان چالیس رن ان چالیس رن شکوٹ کارٹ کے اوپر نظر آتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے دیکھیں نسار سیرات سید کتنی محنت کرنا ہے اس ٹرنامنٹ کو بہترین بنانے کے لئے اور یہ سیدھا چھکا شریش اندلکر کے بلے سے اس وقت چوہان کی گیند بازی کے اوپر وکران چوہان کی گیند بازی کے اوپر یہ چھکا آتا ہوا شریش اندلکر کے بلے سے سیدھا لانگ آر اور لانگ آف کے بیچ کچھ پلو میں جن کے نام سے اس ٹروفی کو نوازا جا چکا ہے احمدار چشک پنویل ویدان سوا شیطر کے ویدھائک احمدار پرشاندہ دا تھاکور سڑکو ادھیاکش اور اور رائیگر زیلا بھارتی جنتہ پالٹی ادھیاکش کچھ پلو میں یہاں پر تشریف لے کر آئیں گے چوہ آیا اور چار کے ساتھ ٹوٹل مندہ ہوا انچاس رن دیکھئے تیسرے ہی اومن میں انچاس کیا بلے بازی ہو رہی ہے بنویل کے کاریہ سمرات ویدھائک احمدار پرشاندہ دا تھاکور جن کے نام سے اس ٹروفی کو نوازا جا چکا ہے عامدار ٹروفی دوہزار انیس احمیل ٹروفی دوہزار انیس ویدھائک ٹروفی دوہزار انیس کچھ پلو میں وہ تشریف لے کے آئیں گے لیکن یہ دیکھئے شریش اندلکر کہا گگل تو اب بلہ اور اس لئے میں نے اس گیند بات کو سوچنا دی تھی کہ آپ کی راہ نہیں آسان ویجے دینا نا چوہان کی طرح آپ کو اگنی پت پہ چلنا ہے راجی پڑیل کے چہرے پر خوشی کی لہر کیونکہ ان کے کلاس میٹ شریش اندلکر ان کے عزیز دوست بہت ہی بڑی کھیل رہے ہیں اس وقت چکے اور چوموں کی بھولی جا رہی ہے زرکا عمر کے خلاب ٹیم کا ٹوڑل تیرپن رن تیرپن رن شکوڑ کارڈ کے اوپر راجی پڑیل آپ نیسار سے سمپر کرے یہ دیکھئے کیا کوپ پٹائی ہو رہی ہے لمبا 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 چکہ روی کو ٹیان کی یاد کو تازہ کی سیدھا لمبا چکہ آگا اور ان چھ رن کے ساتھ شریح اندل کر پہنچ اپنے نیجی لیکن ٹیم کا ٹوٹل ہے ان سٹ شریح اندل کر کھیل رہے ہیں چوتیس کی نیجی یوگدان پر یہ دیکھئے ان کے ٹویلت مین بول چیک کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے زیادہ سپورٹ اس وقت عثمان کو مل رہے ہیں تو ہر پل ہر کشن کی جانکاری وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں کچھ پلوں میں آدرنی ویدھایک بنویل ویدھاان سوا شیطر سڑکو عدیقش اور رائیگر زلہ بھارتی جنت پارٹی پریسیڈنٹ آدرنی پرشاند داد تھاگر یہاں پر آگمن ہوگا اور یہ دیکھیں ایک اور چھگا بھارتی ٹیم کا ٹوڑل 65 رن دیکھیں اور آور نمبر تین ختم ہو چکا ہے 65 رن 100 کا آگڑا چھو سکتی ہے پانچ آور میں کیا خوب کھیل رہے ہیں شیعہ شندل کر بہت کچھ سوچنا پڑے گا زر کا عمر کے گند بازوں کو ابھی بھی ایک بھی وکیٹ ٹون نے حاصل نہیں کیا ہے ایک بڑا ہونچ ٹوڑل اور عثمان بھی جانتے اسی کے قریب انہیں روکا جانا ضروری ہے کیونکہ کہیں یہ سو کا آگڑا پار کرے تو ان کے پاس بھی گھا تک آئے ہاتھ کے جنباز انکر سنگھ یہ سیوگ سپورٹس داپولی کا بینڈ گند بازی کا کچھ ہی پلوں میں ہاں پر ہمارے عدرنی ویدھائک عامدار پرشاند دادہ ٹھاکر یہاں پر تشریف لے کر آئیں گے اس پردیوگیتہ جن کے نام سے نوازی جا چکی ہے اور یہاں پر پرشاند دادہ ٹھاکر تشریف لاتے ہوئے ہمارے عدرنی ویدھائک کاریا سمرات عامدار جن کے نام سے اس ٹروفی کو نوازا جا چکا ہے دمدار عامدار ٹروفی 2019 پرشاند دادہ ٹھاکر صاحب کا سماغت کیا جا رہا ہے فڑکوں کی آتش بازی کے ساتھ دیکھئے پنویل کی جنتہ اور منسبل کارپوریشن کی جنتہ کا ان کے اوپر جو پیار ہیں وہ صاف نظر آ رہا ہے اور اسی لیے ہر چناؤں میں پنویل کی جنتہ یہی کہتی اس پیار کے خاطر ایک ہوادہ پرشاند دادہ اور پرشاند دادہ نے سمینار میں جو بھاشن کیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے پاری پچھلے ہننگ میں ہم نے دیکھی تھی تجلی میچ شروع ہونا ضروری ہے فڈاکوں کی آدھی بازی کے ساتھ ہمارے آدھرنی حمدار کاری سمرات پرشاند دادہ تھاکور سڑکو عدھی اور رائیگر جنرلہ بھارتی جنتہ پارٹی پریسی ننٹ یہاں پر تشریف لے کے آ چکے ہیں ان کا بھی ہم تیہ دل سے سواگت کرنا چاہیں گے ٹیم کا ٹوڈل 65 رن 65 رن سکوڈ کارڈ کے اوپر موڈی جی کے آدھرش پر چلنے والے بھارتی جنتہ پارٹی پرس کرو تیہ پردی ہوگی تھا اور یہ دیکھئے ریور سویپ کے ذریعہ داغہ اونکار دی سائی نے ایک اور چکا پرسینے سے تربطر ہوئی ہے گیند بازی ذرکہ عمر کی کیونکہ جس طرح سے ان کے اوپر رن حاصل کیے جا رہے ہیں چووے اور چکوں کی بھاشا بولی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا عثمان کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اب عثمان کو دعا کی ضرورت ہوگی اگلے مقابلے میں اسی طرح جس طرح پچھلے مقابلے میں انہوں نے بلے بازی کی تھی ٹیم کا ٹوڈل اکتر رن اور یہ آور نمبر چل رہا ہے چودہ آور نمبر چل یوگ نہیں تھا پریش دادا نے اس میدان کو کھیل یوگ کیا اور ایک بائیس سال کے یوان ینگ سٹر نے نسار سیرات سید نے بغیر ڈونیشن اس پتیوگیتہ کا آئیوزن کیا نسار سیرات سید کیلئے بھی زوردار تالیا کیونکہ آج کل کرگٹ کی ٹورنامیٹ ہوتی ہے یہ ڈونرز کو اکٹا کیا جاتا ہے لیکن بغیر ڈونیشن اپنے پرتی اپنے عامدار کے پتی جو نسٹا ہیں اس سے دکھانے کا وقت جب ملا نسار سیرات سید کو انہوں نے یہ شاندار کرکٹ کا کاروہ منسبل کورپوریشن کے میدان پر پیش کیا جو پچھلے ڈیڑھ سالوں سے یہاں کے درشک انتظار میں تھے ٹیم کا ٹوڑل ستتر رن ستتر رن شکون کارڈ کے اوپر اور یہ اومن نمبر چل رہا ہے چوتھا اور یہ دیکھئے دھو بی کارڈ پر جس طرح کپڑے دھوئے جاتے ہیں اونکار دیسائی اور شریح اندل کر نے دھویا ان لوگوں کو ذرکا اومر 11 کے جنبازوں کو تین گندوں میں لگا تار تین چکے آئے اونکار دیسائی کے بلے سے اور کیوں سیوک سپورٹس داپولی کیلئے ہمیں چنا ہے رائیگر اوپن کی سروتم ٹیم کے لئے ہمیں چنا جا چکا ہے اس کا جیتا جا تہودار میدان کے اندر پیش کر دے ہوئے ہنکار دیسائی اور ان کے ساتھ ہی شریعہ شندل گر تو رمیس رئیس خان بندے صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس منجھ پر آکے اس میچ کا آنین لے پھر سے ایک بار ریور سویپ ٹھیک تیاری کیسے بلے پر آئی نہیں ہے ایک رن تو ضرور ملے گا دوسرا چران چران کی کوشش کامیابی اور ان دو رنوں سے ٹوٹل بڑھتا ہوا 85 85 رن اور چوتھا ہی اوبر چل رہا ہے تو مرات ہم نیمی مرد کی پتر باو ایس گنڈا جیچا تینی لوگ کھلنے یوگیا ناؤ مائدان کھلنے یوگیا بنو تے پالی کا سواغ گروہ نیت یو نیت رو شہر بھارتی جنت پر پریش داد نیت تیان نیس سیراج سید یعنی سپرد یا چی دوڑ سیراج سید یا چی اپ لیل من آئی ووڑ کیچ دیکھیں آج آدل کا ہی نصیب ہے آدل پڑیل تین تین کیچ لیے چاہد انہوں نے چلی آدل پڑیل آئی ہے تمہیم سر آپ کا انتظار کر رہے جن کے طرف سے آئی ووڑ کیچ کے لیے سو انہام ہے بلکل دن بر میچ دیکھنے کے بعد اگر گھر میں جانے کے بعد ابباد جان یا امی پوچھے کیا آج کیا لے کر آئے ہو تو وہ ضرور کہیں گے تین کیچ لیے میں نے آئیوہ ٹیم کا ٹوڈل بانوے رن چودہ گیندوں میں چوالیس رنوں کی شاندار پاری ہنکار دیس آئی اور دس گیندوں میں چھالیس رنوں کی شاندار پاری شرہ شندل کر دونوں ہی پچاس کے قریب اور ٹیم سو کے آگڑے کے قریب یہ ہائیس ساجداری ترمی اس شعبال کے بعد کیونکہ جو گیپ ملے گا وہاں پر مارک درشن بھی کر سکتے ہیں ہمارے آدھرینی ویدھائک ان یوہوں کو کیونکہ آج کل یوہ پیڑے ایک الگ طریقے سے سوچ رہی ہے ایک رنگین شام ہو ایک سو چھے کی ساجداری سنیل چاوری اور پرشاند کرپے کے بیچ تھی ویرشوال ٹروفی میں کیا اس ساجداری کا ریکارڈ ٹوٹے گا منسبل کورپریشن کے اس میدان پر ہائیس ساجداری لیکن یہ دیکھئے ٹوٹل بانوے پر رکا ہوا بانوے پر رکا ہوا یہ ٹوٹل گرمہت بھرا یہ ماحول گیند بازی کی باگڈور ایشور یا سوروے جنہوں نے ایک ڈاڈ گین ڈالی پانچ گیندوں کا کھیل ابھی بھی شیش ہے چھالیس کا نیجی یوگدان ہونکار دیسائی چھوالیس چھوالیس کا نیجی یوگدان آن سائیڈ کے اوپر کھیلا ایک رن تو ضرور ملا ٹوٹل بڑھتا ہوا تیرینوے رن نائنٹی تری لاؤس کوئی نہیں دس گیندوں میں چھانلیس رنوں کی شاندار پاری شریش شندلکر راجو پڑیر کے کلاس میٹ اور یہ پلٹاس پچاس پورے ہوتے ہوئے ذرا بلنا دکھائیے درشگوں کو شریش دکھائیے گیارہ گیندوں میں پچاس راجو پڑیر کے چہرے پر دیکھئے کول جس طرح بھارتی اجنتہ پالڈی کا سمندر میں بھی کول کھلتا ہوا ہمیں نظر آیا اسی طرح راجو پڑیر کے چہرے پر اپنے ساتھی کے پچاس کو دیکھتے ہوئے کول کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹیم کا ٹوڈل ایک سو پینٹالی چھکے اس پردی ہوگی تھا ہمیں داگے جا چکے کانچن پال کر کی ایک سٹیک جان کائری اور ایک سو چھالیس والا چھکا داگا شریش اندل کر نے ٹیم کا ٹوڈل ایک سو پانچ ایک سو چھے کی ساجداری پرشاند کر بے جو آدھرنی علام شرک تھاکور صاحب کے نام سے جو ٹیم کتار میں جا رہی ہے ہمارے بھوت پورو اچانسد جس کے ٹیم مینجر پرشاند کر بے جنہوں نے ایسی ایک سو چھے کی ساجداری نبھائی تھی سنیل چاوری کے ساتھ کیا اس ساجداری چھے گیندوں میں چھے چھکے ایک الگ کرتیوان شریش اندل کر چھے گیندوں میں چھے چھکے لگا تار داگنے کا موقع زرہ زوردار تالیا شریش اندل کر چھے گیندے چھے چھکے داگے انہوں نے مار دیا توڑ دیا پار دیا سٹیڈیم پار آر پار اور دیکھئے یوٹیوب کے مادیم سے ہمارے ودایک ادرنی پرشاندہ دا تھاکور کے اتنے چاہنے والے ہیں دو ہزار سے بھی زیادہ اس میچ کو لائیو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر تقریباً بارہ پندر ہزار درشک ہمیں نظر آرہے ہیں میدان کے چاروں طرف منسپل کورپریشن کے میدان پر جو کرکٹ کا کانوہ تھم چکا تھا اسے شروع کرنے میں ایک بڑا یوگدان پالی کا سواگ روئی ہوا نیتہ پریشتہ تھا تھاکور پرشاند کرپے ان کے ماد دھیم سے اور جو ملا موقع اسے نسار سیراز سیز نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور بغیر ڈونیشن یہ پرتی ہوگی تھا ہمیں نظر آئی یہ ریکارڈ منہ ٹینس مال کرکٹ کی دنیا میں ایک ریکارڈ تھا ایک سو چھے کی ساجی داری کا پرشاند کرپے اور سنیل چاوری رائے گھڑ کے وارئیرز کا لیکن یہ تو ایک تو سوہاس مہادرہ ان کے طرف سے دونوں کو دو دو ہزار روپے کا انام ملے گا